آج میں آپ کے ساتھ پالک کی سبزی کی بہت زیادہ ٹیسٹی بلکل ہی یونیک اور بہت بہت زیادہ مزدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں آپ کو پوری گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے پہلے کبھی اس طرح سے پالک کی سبزی نہیں بنائی ہوگی اس طرح سے پالک کی سبزی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بڑے ہوں بچے ہوں سب ہی آپ سے یہ فرمائش کر کے مزدار سی سبزی بنوانا پسند کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے تو چلیں اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں نے لی ہے پالک پالک کی میں نے ڈنڈیاں اتار دی ہیں صرف پتے ہی جو ہیں وہ ہم نے اس میں لیے ہیں اور ان کو ہم نے کاٹنا نہیں ہے ان کو ہم نے ایسے ہی پکانا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر یہ جو پالک ہے یہ آدھی گھٹی ہم نے لیے ہے اس سے زیادہ نہیں لینی تھوڑی سی آدھی گھٹی سے کم ہی لے لیں ورنہ یہ آدھی گھٹی کافی ہے پالک پہ نے دھولیا ہے اچھی طرح سے جب آپ اس کو اچھی طرح سے دھولیں تو پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد چولے کو ہم نے اون کر دینا ہے اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے چار سے پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی پالک جو ہے جیسے تھوڑی پرانی مل جاتی ہے ایک دن باسی مل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو لگا سکتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ لیکن اگر بہت زیادہ فریش ہے تو دو سے تین منٹ کے اندر اس طرح سے جب پالک سوفٹ ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو اس کے اندر سے نکال لینا ہے پالک کو نکالنے کے بعد اب یہ جو اس کا پانی ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ یہ ہمارے بعد میں کام آئے گا اس کے بعد پالک جو ہے میں نے جوسر کے اندر ڈال دی ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے پانی اس میں نہیں ڈالنا جب آپ اس کو گرائنڈ کریں تو پانی نہیں ڈالنا پالک کے اندر ہی جو تھوڑا سا پانی اس میں اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے گی یہ بعد میں ہمارے کام آئے گا اب اس کے اندر دو چمچ میں ڈال رہی ہوں کرش کیا ہوا پیاز پیسا ہوا پیاز اس کے ساتھ سبز مرچیں ان کو ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں سپائسز آدھا چمچ اس کے اندر مرچ ہے آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ ہی نمک ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ سوکھا دھنیا پاورڈر آدھا چمچ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں گے گرم مسالہ پاورڈر جو چیزیں آپ کے پاس ہوں وہ آپ ڈالیں جو نہیں ہیں ان کا آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب یہ بیسن لیا ہے میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے وہ ہی آم گھر کا کپ ہے جس میں آپ چائے وغیرہ پیتے ہیں تو ہم نے ایک ہی دفعہ میں سارا بیسن نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو جتنا ہمیں یہ تھک چاہیے ہوگا اتنا ہم کر لیں گے باقی بیسن جو ہے ہم بچا لیں گے اب دوسری دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ سے اس کے اندر بیسن ڈال لیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو پھر مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے پھر سے اس میں تھوڑا سا ڈال دیا ہو تقریباً دو چمچ بیسن جو ہے میں نے اس میں بچا دیا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ کتنا تھک ہے تو پھر آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا سا یہ چمچ میں آنے لگ گیا ہے اس طرح سے تو یہ اب بہت زیادہ سیٹ ہو چکا ہے بس ہم نے اس کو اب سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اب میں نے کڑاہی کے اندر ڈال لیا ہے آئل ڈال لیں یہ گھی اس کے ساتھ اس کے اندر دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز ڈال لی ہے اگر آپ مسالہ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ دو سے تین تین بھی پیاز ڈال سکتے ہیں ان کو باریک سا پیس کی اس کے اندر ڈال دی ہے میں نے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کا کلر چینج ہونے تک تھوڑا سا ہلکا سا کلر چینج کریں گے بہت زیادہ بھی نہیں کریں گے تو اس کو ہم نے لائٹ براؤن کر لینا ہے اس کے ساتھ ایک چمچ ہم نے ڈال دی ہے اس میں ادرک لسن کا فریش پیسٹ اسے بڑی ہی پیاری سی اس کے اندر سے خوشبو آئے گی اس کو بھی ہم نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال لی ہے سبز میرچے سبز میرچے آٹھ سے دس ہیں اگر آپ ان کی مقدار تھوڑی کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی رکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی بھی ڈال لیں لیکن اگر سپائسز زیادہ پسند ہیں تو تھوڑی سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میرچوں کو سوفٹ ہونے تک اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے تک کہ تمام میرچیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہیں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ٹیمارٹر اس میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے سوفٹ کریں گے پیاس تمام چیزیں جب اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم نے اس میں ڈال لیں ہیں سپائسز آدھا چمچ اس میں نمک ڈال رہی ہوں آدھا چمچ اس میں میں نے میرچ ڈال دی ہے تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ کے اندر بہت اچھی طرح سے یہ مسالہ جو ہے ہم اس کو بھون لیں گے ہلکا سا پانی کا چھٹا میں لگا رہی ہوں اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں تھوڑی سے سپائسز اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اس میں گرم مسالہ اور آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کرنا ہے اور بھوننا ہے جب تک کہ مسالے کی بہت زبردستی خوشبو نہیں آتی جب بہت پیاری خوشبو آنا شروع ہو جائے مسالہ بہت اچھی طرح بھون جائے تو یہ دو چمچ جو ہم نے پالک کا پیسٹ بچا کر رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈال کر اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے بہت زیادہ دیر بھی بھوننے کی ضرور نہیں ہے صرف ایک سے دو منٹ آپ اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ بہت اچھی اس کے اندر سے جب آپ دیکھیں کہ مسالوں کی پیاری سی سمیل آنے لگ گئی ہے خوشبو آ رہی ہے تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی اب تقریبا ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ بھون لیا ہے پانی میں نے اس میں تقریبا اور تقریبا ڈیڑھ گلاس منٹ اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ تھوڑی گریوی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی اس میں پانی ڈال لیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈھکا لگا دینا ہے اور ایک بوائل آنے کا ہم نے ویٹ کرنا ہے پانی ایک بوائل جو ہے اس میں آ چکا ہے اب یہ ہے میرے پاس چھنی سٹیم کرنے کے لیے اگر آپ یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ گھر میں کوئی بھی آپ کے پاس جو چھنی ہوتی جسے ہم آٹا وغیرہ چھانتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر کھڑوں کے شکل میں اس طرح سے اوپر آہستہ آہستہ سے رکھتے جائیں گے تمام چھنی کے اوپر ہم نے اس طرح رکھ دینے ہیں اس کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے ڈھکن اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے سٹیم دینی ہے درمیان میں آپ ڈھکن اتار کر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے پک گئے ہیں کہ نہیں تو اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے تو تھوڑا سا زیادہ لگا لیں یہ بہت بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں تو ان کو میں اتار لوں گی سٹارٹ میں جب پہلا بوائل ہے تو آپ نے آنچ جو ہے اس کو تیز رکھنی ہے اس کے بعد میڈیم آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو گریوی ہے وہ بھی بالکل اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس طرح ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ گریوی بھی بہت اچھی طرح سے نیچے سے تیار ہو چکی ہوگی اوپر سے ان کو بھی سٹیم آ چکی ہوگی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہی زبردست ہماری گریوی جو ہے تیار ہو گئی ہے ہلکا سا میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی جو بچا ہوا پالک کا پانی تھا تقریباً ایک کب وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی یہ پہلے ہی پکا ہوا ہے تو بس ہم نے اس کو ایک بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے اور یہ جو ہم نے پکوڑے سے بنا کر رکھے تھے پالک کے ان کو ہم نے اچھی طرح سے پہلے تھنڈا آپ نے کر لینا ہے فوراں سے اس میں نہیں ڈالنا آپ نے پہلے ان کو تھنڈا کر لینا اچھی طرح سے جب آپ دیکھیں کہ اچھی طرح تھنڈے ہو گئے ہیں تو یہ اتنے مزے کے اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ آپ ان کو ایسے بھی کھا سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے آپ کو توڑ کے دکھائیں تو بہت زیادہ یہ مزے کے بنتے ہیں اس کے بعد یہ پالک کے پانی میں یہ جو ہم نے بنا رہے تھے اس میں ایک بائل آ چکا ہے اور یہ سارے کے سارے ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو اس میں مکس کر دینا ہے اب بہت زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے اس کو پکانے کی کیونکہ ویسے ہی یہ بہت زیادہ نرم ہے سالن ہمارا فیسے ہی آرڈی پکا ہوا ہے تو پھر ہم نے اس میں ڈال دینی ہے تھوڑی سی ہاتھوں سے کرش کی ہوئی کسوری میتھی اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا سبس دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو ہم دم دے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی ہی زبردست اور زبردست ٹیسٹ فل سی ہماری جو ہے پالک کی سبزی جو ہے تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے بہت زیادہ مزے کی لگ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی مزے دار گریوی والی سبزی جو ہے وہ ہماری تیار ہوئی ہے باقی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بالکل ڈیفرنڈ اور بہت زیادہ یونیک سی ریسپی ہے جسے دیکھنے کے بعد اسے ضرور آپ بنانا پسند کریں گے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ